اسلام علیکم ناظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں لیں جی آپ کو بہت مبارک کہو یہ جنرل ہار گئے ہیں مادر چود سور جنرلوں نے آخر ہارنا تھا ان کا بالکل سر نہیں ہے دے تھوڑ کے بدماشی چلے گی جنرل باجوہ نے ننگی بدماشی کی جب پروٹیسٹ ہوا آر سیو کے خلاف عمران کان کے نکالنے پر اس کے بعد بجائے اس کے کہ منیرہ مستری سور جس کو کہ عمران خان نے بہت زیادہ like welcome تو نہیں کیا لیکن عزت دی in the sense کہ چلیں ٹھیک ہے اب آپ آئے ہیں آپ چیزوں کو کریکٹ کریں اور عمران خان کو ہم لوگوں نے بڑا کہا تھا کہ یہ دو دن پہلے ریٹائر ہوا ہے اس کے خلاف فیکشن لیا جائے لیکن عمران خان نے نہیں لیا کہ نہیں نہیں دفعہ کریں صدر نے بھی عمران خان کو کہا تھا کہ میں سائن کر دوں جا دیکھ لیں قدرت کا نظام اس کتے حرام زادے نے کیا کیا کہ ایک ایک سال کے کیٹے کر لگا دیئے فرنٹیر میں اور پنچاب میں حرام زدگی اور ظلم کی انتخاب موسن نکوی جیسا چھٹا ہوا بدماش رسہ گیر حرام زادے اب وہ پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا ہے اس طرح ملک بالکل نہیں چلتے اگر تو ہاں یہ بات ہے کہ ملک ایک طریقے سے چل سکتے ہیں اگر تو معاشی حالت ملک کی بہت اچھی ہے اگر یہ بادشاہت میں چل رہا ہے جیسے کہ پیٹا تھائیلنڈ میں جیتا ہے اکثریتی پارٹی پیٹا کی ہے بس اس کو حکومت نہیں بنانے دی کیونکہ وہ اپنا مونکی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور آپوزیشن کو کٹھا کیا گیا اور ٹیکسن کی بیٹی تو نہیں وہ لوگ تو نہیں آسکے ٹیکسن تھائیلنڈ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے جہاں بلکل گھنڈا جی بلکل نمے نکور آگئے اور سلوٹ مان مارکے جو جو نے فارق کیا نیب نے فارق کیا قدرت کا ایک نظام ہے جو کچھ پاکستان میں پچھلے دو سال سے ہو رہا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کچھ ایسے پاکستان میں معاملات چل رہے تھے جو انسان کا قدرت پہ جو ٹرسٹ ہے وہ لوز کروا رہے تھے اور میرے جیسے بندے کو بہت مشکل ہو رہی تھی to understand the things ایک دن آتا تھا اگلے دن اس سے بھی گند ہو جاتا تھا اب آپ دیکھیں اس وقت جب میں وی لوگ کر رہا ہوں ٹویٹر بند ہے اس وقت جب میں وی لوگ کر رہا ہوں عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عمر ایوب نے اچھی پریس کانفرنس کی ہے اب یہ عمر ایوب کو بھی نومینیٹ کر کے عمران خان نے یہ تو کہہ دیا کہ ایک سوٹ اف یوب خان کا پتہ مطلب ہے نا وی اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی سی سائٹ لی ہے یا یو ایس اے کی تھوڑی سی سائٹ لی گئی ہے ویسے میں میں آپ کو بتانا چلوں امریکہ سے عمران خان کے معاملات بالکل سیٹل ہو گئے ہیں ہر طرف سے عمران خان کو گرین سگنل مل گیا ہوئے ہیں میں عمر ایوب کو سن رہا تھا وہ بہت اچھا کہہ رہا تھا کہ ان میں جنہوں نے ریکنگ کی ہے ان میں آپرس میں ہی لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ ہو نہیں تھی کہ کس نے پرائم منسٹر کس نے چیف منسٹر کس نے قابل لگانے ہیں اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس طفح سیند میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی اور اس طفح سیند میں بھی بہت بڑی مخالفت ہوگی جس طرح کا جلسہ میں نے دیکھا فیمیدہ مرزا کا میں نے خطاب پرسو دیکھا کمال ہے جہاں شوروں میں جتنے لوگ کٹے ہوئے میں سیند میں اسیسٹنٹ کمیشنر رہا کراچی میں اور انٹیریئر سیند میں کوئی دھائی تین سال اور سیند میں نے دھائی تین سال کہ وہ بلکلی لچارکی کی حد تک گر گیا ہوا تھا کراچی میں ایمکوئیم بدماشی کرتی تھی انٹیریئر میں پی بی پی والے ایمکوئیم کی بدماشی کو ختم ہوئے تو کوئی دو تین دہائیاں ہو گئی ہیں لیکن ان کی بدماشی ختم ہونے کو نام ہی نہیں لے رہی ہے قدرت کا نظام ہے بلکل یہ جو بلاول کنڈوم ڈیموکریسی کے لیکچر دیتا تھا امریکہ میں آکے امریکہ بہت زیادہ بدنام ہو گیا ہے امریکہ ایک طرف تو برداشت کر رہا ہے ادھر اسرائیل کے جو حملے ہیں پیلسٹین پر وہ حرام صدگیاں دوسری طرف امریکہ سپورٹ کر رہا ہے یوکرین میں جہاں بھی ملیٹری بدماشی کر رہی ہے اور ملیٹری میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے حالی میں زلنسکی نے جنرل بدلا ہے ادھر بھی فوج کے خلاف پاکستان جیسی بغاوت ہوئی ہے امریکہ کے مسئلے مسائل بہت زیادہ تو کنٹرول دا کنٹریز بڑھ گئے ہوئے ہیں میں کل دیکھ رہا تھا رانہ شہباز بہت اچھے جنرلسٹ ہیں ان کا بڑا اچھا ہے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اٹھالیس عرب کے قریب ڈیلی اٹھالیس عرب کے قریب ڈیکٹ ریٹائرنگ ہوتی ہے اور چتیس عرب کی کلیکشن ہوتی ہے اندازہ لگائیں آپ کدھر ہم پہنچے ہوئے ہیں اور اب آپ یہ بتائیں کہ دس سے بھی زیادہ عرب روپے کا اگر ڈیکٹ ریٹائرنگ کا وہ ڈیفیسٹ ہے ڈیفرنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر چھے ہزار کا عرب ہے چھے ہزار عرب کا بجٹ ہے چھار ہزار عرب آپ جناب صاحب پنشنوں میں دے دیتے ہیں پھر آپ کے پاس کیا بچا مجھے بہت دکھ جس چیز کا ہوتا ہے کہ سات لاکھ لوگ پچیس کروڑ کے ٹیکس پر پلتے ہیں سات لاکھ لوگ آج میں نے یہ ہیڈنگ بھی آپ تھامنیل دیکھ رہے ہیں ان سات لاکھ میں سے کسی ایک بی شخص حلال کا نطفہ نہیں ہے ایک بی شخص جس نے کہا ہو کہ نو سیلسلسلس سے لوگوں نے کیا میں نے کیا جیسے کل کمیشنر نے کیا میرا ذرا ڈیفرنس تھا ڈیفرنٹ تھا کمیشنر تو چلو i don't know what ultimately happened but he did a great job judiciary سے resignations آئیں یہ وحددارہ ہے جہاں سے کوئی بندہ resign نہیں کرتا ہے let me tell you سارے بندے ادھر ہاں اس نے کیا تھا resign فیض نے فیض امید نے لیکن اس کو کیوں کہ chief نہیں بنایا گیا تو obviously junior کو لگایا گیا تھا تو he didn't junior in the sense کہ اس نے کہا جی کہ وہ تو retire ہو گیا ہوئے ٹھیک ہے ننجی تو یہ معاملات ہیں بہت ہی morally پاکستان اخلاقی طور پہ گر گیا ہوا ہے میں کل ایک بات کر رہا تھا میں ان بچے بچیوں کو بتا رہا تھا عمران خان is the last hope to save پاکستان عمران خان has to struggle a lot to put پاکستان back on the tracks یہ ایک train ہے جو پٹری سے گر گئی ہوئی ہے اس کو back لانے میں اگر کوئی ایک بندہ لا سکتا ہے تو عمران خان ہے صرف تین وجہ وجوہات کی بنا پر نمبر ایک اس کی چاروں صوبوں میں بے تہاشہ سپورٹ اور اس کا پیٹر آٹیزم ٹھیک ہے جی نمبر دو اس کا کرپٹ نہ ہونا اس کی نیت اچھی ہونا باقی صد کی نیت حرام تو بھی فراڈ میں رہی ہے ٹھیک ہے جی اور نمبر تین نیشنل انٹیگریشن جو پاکستان کو اس وقت چاہیے گیون دہ انٹرنیشنل کانٹیکس میں اونلی امران خان اس دہ سیویر تو لہٰذا آپ دعا کریں احتجاج بہر اچھا کیا تھا کل مزید احتجاج کریں ڈو نوٹ ایکسپ ڈس فیشسٹ گورنمنٹ سپورٹڈ بائی منیرہ مستری سور کتا ٹھیک ہے نا جی یہ ہار گئے ہیں قدرت کے آگے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے منیرہ مستری سو پیاس بھی کھائے گا سو چوتے بھی کھائے گا میں آپ کو بتا دوں آپ ہر طرح سے یہ مقابلہ یہ میچ جیت گئے ہوئے ہیں اور ان کی تو کمپنٹ ٹانگ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں سارے معاملات ہی اُڈٹے ہو کر رہے گئے ہیں نہ جوڈیشری اس وقت کام کر رہی ہے نہ ایگزیکٹیو پچھلے دو سال سے پاکستانیوں کو انہوں نے تار پہ لٹکایا ہوا ہے پچھلے دو سال سے پچیس کڑور پاکستانیوں کو انہوں نے تار پہ ٹھانگا ہوا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی بسنسز نہیں ہو رہے افرا تفری اور ہر جگہ مسیبت پریشانی ہر جگہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ کل کیا بنے گا کل کیا بنے گا یہ مادر چوت سور چرنیل اب پھس گئے ہیں قدرت نے ان کو کڑکی میں پھسا دیا ہے اب دونوں کی بیشر کاپس میں لڑائی بھی ہے دیکن وہ دونوں جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے دیما بھی اپنی بدماشی کر رہا ہے منیرہ مستری سور بھی اپنی بدماشی کر رہا ہے ان حرام زادے کتوں کی بدماشی اب ختم ہو گئی ہے پچیس کروڑ سے میری درخواست ہے پلیز پلیز اس فوج کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں جتنی نفرت اس فوج سے میں کرتا ہوں آپ بھی کریں فوجوں کی آج کل دلکل کوئی ضرورت نہیں کل ایک پاکستانی نے کہا اچھا جی فوج ختم کر دیں انڈیا چڑھائی کرتے چڑھائی لے لے یار انڈیا پاگل ہے پاکستان کو انڈیا کا حصہ بنائیں آپ کے کھوپڑے نہیں ہیں کسی نے انٹرنیشنل پولیٹیکس نہیں پڑی ہے کسی کو عالمی معاملات کا ادراک نہیں ہے ہم بچوں کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا مٹیریل چیزوں پہ لگا دیا معاملات خراب کہاں ہوئے لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلس سسٹم فلوپ ہونے سے معاملات خراب ہوئے ڈیموکریسی کا لالچ دے کر کنڈیشننگ کی گئی آج کدھر ہے وہ مارنگ ٹھیک نہیں تھے بلوچستان کا تو ہیرو وہ صدام ترین ہے اس کا ماتھا چومنے کو میرا دل کر رہا ہے وہ بلوچستان کا ہیرو ہے جس نے واحد سیاستدان جس نے فوجیوں کو اتنی اوپنلی للکارہ اس نے کہا آئی ایس آئی کیا کرنل آیا تھا ادھر کیمپ میں ان کی ایسی تیسی کہ دو مرام سے بیٹھ جاؤ یہ ہنڈا کر دی ہے ان کی بدماشی ہے لاکھوں لوگ ان فوجیوں نے ماروائے قتل فرنٹیر میں بلوچستان میں اور سندھ میں قتل کر دی یہ یہ حرام سادے ہیں یہ سارے حرام کے نطفے کی پیدا وار میں آپ کو بتا دوں خدارہ میری بات مانے آپ ان سب کو آئیسولیٹ کر دیں معاشرہ اس سات لاکھ کی فوج کو آئیسولیٹ کر دیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پاکستان ترقی نہیں کرتا کیسے پاکستان جیتا نہیں ہے عمران خان کی صدق کرتگی میں عمران خان ان میں سے اچھے بندے پک کرے گا جو کام کر سکتے ہیں یہ فوج ادھی ہو جانی چاہیے ان سے بزنسز واپس لے لینے چاہیے یہ کون ہوتے ہیں کہ ہم گانے کو لگائیں گے اس کو لگائیں گے فضل رحمان نے ننگا کر دیا ہے یہ بہت بڑی فضل رحمان کی کنٹریبیوشن ہے آج عمر یوب بھی اس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ رجیم چینج اپریشن کیسے ہوا یہ جنرل باجوان اور ندیم انجم دیم یہ سور کی گانڈ کی شکل کا آدمی کیسے کیسے طبل چی حرام زادے کتے کے بچے یہ میں تو حیران ہوتا ہوں ادھر بھی ٹاؤن ٹاؤن آئیز چلت دواؤ میں کہ میرے خلاف پروپیگنڈے میرے خلاف بدماشیاں میرے خلاف گنڈا کر دیا یہ ایسے معاملات جناب نہیں چلتے ہوتے لہٰذا یہ دیفائننگ مومنٹ ہے قوم کے لیے خدارہ گانڈا شانڈا زرزاری شرداری کو بخش دیں سات لاکھ فوج کو ٹارگٹ رکھیں یہ آپ کے دشمن ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے اس قرآن عرض پہ متحد رہیں عمران خان نے کمال کر دیا عمران خان نے بہت اپنے آپ کو رسٹرکٹ رکھا اس کی جماعت نے اس طرح اوپن لی نام نہیں لیے ایف آئی آر میں یس عمران خان نے نام ان کے لکھوائے عشر شریف کی والدہ نے نام لکھوائے لیکن یہ حرام زادے یہ کتے کے بچے یہ سور یہ سور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کو خون لگ گیا ہوا ہے یہ سارے حرامی ہیں خدا کے واسطے میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھیں پاکستان کو بچانا ہے تو اس سات لاکھ کی فوج کو پچیس کرون نے تنہا کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل پہ کے لئے جال اللہ نے کے بعد